موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات قرآن کریم کو سیکھنا سمجھنا قرآن فہمی کا یہ پرگرام پیام صبح الحمدللہ الحمدللہ یہ ابھی چودھویں برس میں داخل ہو گیا ہے اور ہمارے ملک کے ممتاز علماء وہ تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر رہے ہیں بحمدللہ خواتین و حضرات بس کوشش یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں ان کو ہم سمجھیں اور اپنے معزز علماء کے ذریعے سمجھیں کہ قرآن کریم ہم سے کس کس طرح تقاضے کرتا ہے ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا نہیں چاہتا ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں خواتین و حضرات آج پاکستان کے ایک ممتاز علم دین سے ہم سیکھیں گے سورہ دہر کی آیات ایک دو اور تین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کے بارے میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور یہاں پر اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی یعنی انسانیت کی بات ہو رہی ہے اللہ فرماتا ہے کہ کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے ایک سوال ہم یہ رکھیں گے یا انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے تم کبھی تکبر نہیں کرنا بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا تمہیں ہم اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں اپنا نائب بنا رہے ہیں ایک طویل عرصے تک ہم نے تمہیں کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھا کیا اللہ یہ فرما رہا ہے یا ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز بہمان کی خدمت میں ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں مخلوط نطفہ ظاہر ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے ملاب سے انسان جنم لیتا ہے خلقہ میں مائن دعفق پھر وہی بات کہ ہم نے انسان کو گندے پانی سے پیدا کیا اس پر بھی کچھ بات کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر قرآن کریم کی بہت ساری آیات مثلا لقد خلقنا الانسان فی آسن تقویم اللہ تعالیٰ نے لقد کرمنا بنی آدم بنی آدم کو بڑی بڑی فضیلت دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا یہ بتانے کے لیے کہ انسان کا مقام کتنا بلند ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک انسان کو ایک مخلوق متفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا انتہان لیں اللہ تعالیٰ انتہان کیوں لیتا ہے بندوں کو آزماتا کیوں ہے کیا اس لیے کہ کھرے اور کھوٹے کا جو فرق ہے وہ واضح ہو کر سامنے آ جائے خواتین حضرات اس غرص سے اس غرص کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا یہاں سما اور بسر کی بات ہو رہی ہے ہم سوال یہ بھی رکھیں گے کہ یہاں فوات کی بات نہیں ہو رہی سما اور بسر سننا اور دیکھنا یہ تو جانور بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں جب انسان اللہ کا نائب بن رہا ہے تو اس کا مقام کیا ہے پھر یہ کہ مقام مسلم کیا ہے ہم نے اسے راستہ دکھایا اِنَّا حَدِنَاهُ سَبِيلَةَ اِمَّا شَاكِرَنْ وَا اِمَّا كَفُورَةَ اللہ اکبر اب اس پر ہے کہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا خواتین حضرات بہت ساری باتیں بہت سارے سوالات رکھیں گے اور سکی کھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حمد لکھوی صاحب سے جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ ڈاکٹ صاحب اکتبیل اٹسے سے ہمارے ساتھ ہیں بہمد اللہ یہ چودمہ برس ہے اور ڈاکٹ صاحب سے مسلسل یہ تعلق قائم ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ تعلق قائم رہے گا ڈاکٹ صاحب پڑھاتے ہیں دین ہیں پنجاب یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے صاحبِ نگاہ محترم ڈاکٹر محمد حمد لکھوی صاحب ڈاکٹ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے صورت الدہر اور آیات ایک سے لے کر تین تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل اتا علا الانسان خین من الدہر لم يكن شیئا مذکورا اینا خلقنا الانسان من نطفت امشاج من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا لا شاکرا و اما کفورا صدق اللہ العظیم کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفت سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہم نے اسے راستہ دکھایا خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا محترم ڈاکٹر حماد لکفی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھے کہ سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزو خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا درست جواب تیز دن تک آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت مصب بن عمیر جد اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس غزوے میں ہوئی غزوے بدر میں غزوے اہد میں یا غزوے تبوک میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس ps.at.dunyatv.tv ہمارا واتس ایپ نمبر ہے 009-2-321-825-0194 ڈاکس صاحب ارشاد فرمائیے سورہ دہر کی بلکل ابتدائی آیات کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یہ کس زمانے کا ذکر ہے یہ کون سا زمانہ انسان پر گزرا ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دہر جو ہے یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس میں جو پرومیننٹ ذکر ہے جو نمائی طور پر ذکر ہے وہ جنت اور جہنم کا ذکر ہے اور جنت اور جہنم کو بھی اللہ کریم نے ایک انسان کے لیے اس کے خوف اور امیدوں کو ایڈریس کرنے کے لیے دو امید اور خوف دونوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ دو تصورات دی ہیں دو گھر بنائے ہیں اور جب جنت اور جہنم موجود ہیں اور ان جنت اور جہنم کی جس بنیاد پر اس جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے وہ انسان کی زندگی ہے اور انسان کی جو مختصر سی زندگی ہے اس زندگی پر انسان بعض اوقات فخر کرتا ہے بعض اوقات انسان اس کو کم تر سمجھتا ہے تو دونوں طرح کے جو انسان کے خیالات ہیں اس کی زندگی کے بارے میں افرات و تفرید پر مبنی ان دونوں کو گویا اس صورت کی ابتداء میں ایڈریس کیا گیا ہے کہ انسان اگر اس اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کا ما قبل کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو اس کے لیے فرما دیا اور یہ دیکھے کہ یہ اپنی اس جگہ کو اس حیثیت کو دیکھے حل اتا حل اصل میں یہاں پہ قد کے معنوں میں ہے اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے حل عام طور پہ کیا کے معنوں میں آتا ہے اور استفہام کے لیے ہوتا ہے پوچھنے کے لیے ہوتا ہے لیکن ہر جگہ یہ صرف پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا بعض اوقات کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بہمانہ قد بھی آتا ہے عربوں کے آن یہ اسلوب یہ بلکل واضح ہے لہٰذا حل جو ہے یہ بمانہ قد کے ہے تو حل اتا علا الانسان نحینم من الدہ علم یکن شہیم مدکورا تو یہ سوال نہیں کیا گیا بلکہ ایک حقیقت بتائی گئی ہے انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا یہ ایک طرف والوں کو جو لوگ تکبر کا اور اس زندگی کو یا اپنے وجود کو ایک بنیاد بنا کے تکبر کا اظہار کرتے ہیں یا ان کے در تکبر کا خیال آتا ہے تو ان کو بتایا گیا ہے کہ اپنی حیثیت کو دیکھیں اور اپنی حقیقت کو دیکھیں کہ تم کوئی چیز نہیں تھے اور جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زندگی کچھ نہیں ہے ان کے بارے میں آگے بات کی گئی ہے جو اس کے بعد والی دو آیات میں تو انسان کا کون سا زمانہ ہے جب یہ کوئی چیز نہیں تھا اس کی کون سی حقیقت ہے تو دو باتیں دو مفاہیم ہیں اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا کیا مطلب کہ ایسی چیز تھا جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا جیسے یہ اگلی آیت میں بتایا کہ من نطفت نمشاجن کہ یہ حقیر قطرہ عاب سے پیدا ہوا ہے ایک مخلوط نطفے سے پیدا ہوا ہے اور مخلوط نطفہ ایک ایسی چیز ہے وہ انسان کے ساتھ جس طرح سے اس کی حقیقت ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ انسان عام طور پر اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا لہٰذا قابل ذکر چیز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اصل اس کی حقیقت حقیر قطرہ عاب ہے اس اعتبار سے یہ قابل ذکر چیز نہیں ہے کہ انسان اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا دوسرا معنی اس کا یہ ہے جو اس میں زیادہ واضح مفہوم ہے یہاں کہ انسان کے اوپر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں تھا یعنی یہ تھا ہی نہیں یہ ادم تھا ادم سے یہ وجود میں آیا تو جب یہ ادم تھا تو یہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ ماں کے پیٹ میں تھا یا باپ کے سلب میں تھا اور اس کی حقیقت کیا تھی وہ جو مخلوط قطرہ عاب ہے حقیر قطرہ عاب ہے مخلوط جس میں ماں اور باپ دونوں کا جو پانی شامل ہوا تو جس کی وجہ سے اس کی پیدائش ممکن ہوئی تو وہ گویا اپنی اپنی جگہ پہ وہاں پہ تھا اور وہاں بھی جس حیثیت میں تھا اگر اس کو میڈیکلی دیکھا جائے اور میڈیکل پوائنٹ ابیو سے اس کا کوئی انیلسز کیا جائے تو انسان کا وہاں پہ کوئی وجود نہیں ملتا اور اس کے ماں قبل اگر انسان کو دیکھا جائے تو اس کے ماں باپ کہا تھے یہ اصل میں حقیقت میں کہا تھا تو یہ گویا اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو اصل میں تھا ہی نہیں تیرا وجود تھا ہی نہیں تو اجدہ ادم سے وجود پذیر ہوا ہے یہ جو پہلا فقرہ ہے جو پہلی آیت ہے اس آیت اس صورت کی یہ دراصل دنیا کے ان سارے فلسفوں کی تردید کر دیتی ہے کہ انسان پہلے کیا تھا پھر کیا ہوا اور پھر کیا ہوا وہ انسان کو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اور جس طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک تدریجی مخلوق ہے اور تدریج ہو کے یہ مختلف شکل اختیار کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ادم سے وجود پذیر ہوا ہے یا حدیقت میں یہ تھا ہی نہیں یہ ادم تھا اور یہ کچھ بھی نہیں تھا اس کو اگر ہم قرآنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل صورت میں دیکھیں اور ان کی روشنی میں اس کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے اوپر کون کون سے مراحل گزرے ہیں تو ایک مرحلہ وہ بھی تھا ایک مرحلہ تو وہ ہے جب یہ ماں باپ کے پیٹ میں یہ باپ کے سلب میں تھا اور گویا وہ بھی ایک ایسا زمانہ ہے جب یہ کوئی چیز نہیں تھا تو اس سے ماں قبل کا زمانہ بھی یہ عالمِ ارواح میں کہیں تھا گویا جو زندگی انسان کی اس دنیا میں ہے اس دنیا میں زندگی سے پہلے عالمِ ارواح کی ایک زندگی ہے جس کا ثبوت قرآن میں جہاں یہ سورہ آراف کے اندر یہ سوال ہے کہ کیا میں تمہا تم سب کا رب نہیں ہوں یہ سوال اللہ کریم نے کیا تھا تو اس کا جواب سب لوگوں نے دیا تو وہ بھی عالمِ ارواح تھی اسی کا ذکر جو ہے سورہ آل امران کی آیت نمبر 81 جہاں انبیاء سے اللہ کریم نے خطاب کیا کہ بعد میں ایک میرا نبی آئے گا تو وہ خطاب بھی گویا عالمِ ارواح میں تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روحیں جو ہیں عالمِ ارواح کے اندر ایک دوسرے سے متعارف تھیں وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے متعارف ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمِ ارواح کے اندر بھی ایک زندگی تھی وہ کتنی زندگی تھی وہ اس کو بھی ہم نہیں جانتے ہمارے اندر کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ کتنی لمبی تھی اور کتنا عرصہ ہم وہاں پہ رہے وہ بھی ایک تھا تو یہ کہیں تھا تو صحیح لیکن وہ قابل ذکر زندگی نہیں تھی تو اس اعتبار سے دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو اور اپنی بنیاد کو دیکھے کہ ایک تو یہ عدم سے وجود پذیر ہوا ہے پھر عدم سے وجود پذیر ہوا تو پھر یہ کہاں تھا اس کی حیثیت کیا تھی اس کی حقیقت کیا تھی اس کی فوری پہلے یہاں پیدائش سے فوری پہلے اگر اس کی کوئی حقیقت ہے تو وہ وہی ہے کہ من نطفت نمشاجن کہ یہ ایک مخلوط نطفے سے بنا ہے یہ اس کی حقیقت ہے اور انسان اس کو کبھی ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے ڈاک صاحب بس اس کو ذرا سا واضح کر دیجئے کہ کیا انسان کی زندگی کا نقطہ آغاز حضرت آدم سے ہے یہ بات فائنل ہے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نقطہ آغاز ہیں انسان کی زندگی کا یہ تو اللہ کریم نے قرآن میں بار بار واضح فرما دیا اور آدم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخصیت ہیں جس کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا اور مٹی سے پیدا فرمایا اپنی روح ہوں کی یہ قرآن میں اللہ کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے اور حادیث کے اندر میں اس کی وضاحت آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسانی زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے بہت سے افراد کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے شعوری انسان کی شکل میں سامنے آئے اس سے پہلے انسان موجود تھا یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اشرف المخلوقات جو اللہ نے بنایا انسان کو یا اپنا نائب بنایا انسان کو جس جانبہ آپ نے ابھی اشارہ بھی فرمایا ہے اس کا آغاز تو آدم علیہ السلام سے ہوا لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان موجود تھا لیکن یہ شعور کا ارتقاء یہاں تک نہیں پہنچا تھا کیا ایسا ہے دیکھیں ایسی کوئی بات ہمیں قرآن و حدیث سے تو ایسی بات نظر نہیں آتی ایسی سمجھ میں نہیں آتی کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی غیر شعوری انسان پیدا کیا ہو اور بعد میں اللہ تعالی نے شعوری انسان پیدا کیا ہو ہاں البتہ یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ اس سے پہلے زمین پر جن بستے تھے اور جنوں نے آپس میں خوندیزیاں کی تھی جس بنیاد پر فرشتوں نے بھی یہ اتراز اٹھایا تھا کہ اللہ تو ایک ایسا انسان پیدا کرنے والا ہے زمین میں جو خوندیزیاں کرے گا تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی مخلوق تھی تو وہ جن تھے اور انسان بطور مخلوق یا لا شعوری مخلوق کے طور پر اس سے پہلے ہونا ایسا کوئی کتاب و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا کوئی ثبوت نہیں ملتا بلکہ ٹھیک ہے یہ بات کلئر ہو گئی اچھا اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ انسان کو اس کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ تم بڑے کمزور تھے تم دو نصفوں کو ملایا گیا اور تم عالم وجود میں آئے ڈاک صاحب تو یہاں اس کی ذمہ داریوں کا احساس اسے دلایا جا رہا ہے یا اس کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ تم ظالم ہو تم جاہل ہو جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے اس کو ذرا کھول دیجئے دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے ایک طرف مقام بتایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے جیسے آپ نے انٹرو میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِنِ آدَم قرآن کی آیات کی طرف ریفرنس دیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو آدم کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی ہے یا پھر یہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ اس کو ہم نے احسنِ تَقْوِيمِ میں بنایا ہے لیکن ثُمَّ رَدَدْنَا وہ اسفلہ سافلین بھی ہے کہ انسان کے دونوں منزلوں میں سے کوئی منزل یہ اچھیب کرتا ہے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے وہ تو ہے اس کے عمل کے نتیجے میں کہ یہ بہترین بن جائے یا بدترین بن جائے اللہ نے تو بہترین بنایا البتہ یہ اپنی کوشش محنت سے یہ سیدھے رستے پر جانے کی بجائے جب غلط رستے پر جاتا ہے تو یہ اسفلہ سافلین میں چلا جاتا ہے لیکن یہاں جو بتایا جا رہا ہے یہ انسان کی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے اس دنیا کے سٹیٹس کو اور اپنی خوشحالی کو اپنے خوبصورتی کو کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر کسی بھی طرح کے فخر میں مبتلا ہوتا ہے یا اس کے اندر تکبر آتا ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیری اصل میں حقیقت یہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ انسان ایک حقیر وجود ہے اور انسان بالکل جو ہے وہ ایک جیسے آپ نے کہا لا شعوری وجود اس سے پہلے پایا جاتا تھا یا وہ یہ سمجھے کہ اس دنیا میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے یا کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے آگیا ہوں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو لا شعوری انسان بھی نہیں پیدا کیا اس کو ہم نے ایسا بھی نہیں بنایا کہ یہ ذمہ دار نہ ہو نبتلی ہی بھی فرما دیا کہ ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں اس کا امتحان کرتے ہیں اور نبتلی ہی کو دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے دو طرح کے ترجمہ جو ہے مفسرین کرام نے کیا ہے ایک تو نبتلی ہی کا تعلق جو من نطفہ تنم شاجن کے ساتھ ہے کہ وہ جو مخلوط نطفہ ہے اس کو ہم الٹتے پلٹتے ہیں جس سے انسان جو ہے فجال نہ ہو سمیم بصیرہ تو نبتلی ہی کا تعلق اس پروسس کے ساتھ ہے جو پروسس انسان کی تخلیق کا ہے کہ حبیر نطفے سے پھر یہ مزغہ بنتا ہے پھر یہ علقہ بنتا ہے یا پھر اس کے بعد اس کی جو تخلیق کے مراحل ہیں اور پھر جا کے یہ پورا جیتا جاگتا انسان بنتا ہے تو نبتلی ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الٹا پلٹا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو الٹتے پلٹتے ہیں اور پھر جا کے یہ انسان بنتا ہے اس کا ایک تو یہ معنی ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے آزمائش اور امتحان کرتے ہیں اور آزمائش اور امتحان ظاہر ہے اس کی شعوری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور انسان کی ذمہ داریوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو جیسے اللہ کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ اس لئے بنایا ہے کہ تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں سے اچھے عمال کرنے والا کون ہے تو نبتلی ہی گویا انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا کہ چونکہ اس کا امتحان کرنا تھا نبتلی ہی ہم نے اس کی آزمائش کرنی تھی فجعلناہ سمیم بصیرہ آزمائش ہو نہیں سکتی جب تک کسی کو ذمہ دار نہ بنایا جائے اور ذمہ دار بنانے کے لئے سمیم بصیر ہونا ضروری تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیم بصیرہ بنایا کہ یہ سنتا بھی ہے اس کو سمجھتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اس کو سمجھتا بھی ہے یہ جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جو جانور دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں گویا اس کے پیچھے جو عقل و شعور ہے اصل چیز وہ ہے وہ جو دیکھنا جانوروں کی طرح ہے جو سننا جانوروں کی طرح ہے انسان اس طرح دیکھتا اور سنتا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالی نے اقل و شعور کی وہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اس کا دیکھنا بھی اس کا مشاہدہ بھی اور اس کا سننا بھی وہ معلومات کی کلیکشن جس جگہ پہ جا کے جمع ہوتی ہیں معلومات وہ پھر ایک تصور پیدا کرتی ہیں اور وہ تصور جو ہے اس کے فکر و شعور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے پھر یہ شعوری طور پر اور فکری طور پر فیصلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس طرح کا انسان اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ ایک ذمہ دار انسان بن سکے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر قدم قدم پر اللہ تعالی آزمائشیں کرتا ہے آزماتا ہے خلیفتہو فی الارض کو ڈاک صاحب اللہ تعالی نے انسان کا اپنا نائب بنایا ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ اپنے بندوں سے کتنا بلند مقام ہے انسان کا پھر آپ نے جو بات فرمائی اتنی محبت کے باوجود اس مقام پر پہنچانے کے باوجود اللہ تعالی انسان کو آزماتا کیوں ہے دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہی پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کی آزمائش کی جائے اس کا امتحان کیا جائے ایک چیز کی بناوٹ ہی ایک خاص مقصد کے اوپر ہوئی ہے اور وہ مقصد جو ہے وہ اس چیز کی یعنی منوفیکچرنگ کے ساتھ اس کی بناوٹ کے ساتھ اس کی تخلیق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَاِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے لیکن بندگی ایسی ہے کہ بندگی وہ نہیں ہے جو کوئی نئی چیز کوئی نئے تصور دیا ہے بندگی وہ ہے جو ساری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے اور ساری کائنات اللہ تعالی کی توغن و کرحن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے اب انسان کو جو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے جیسے باقی ساری کائنات اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کی ہے ویسے ہی انسان بھی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے فرق صرف یہ ہے کہ باقی ساری کائنات سے جو اللہ کی بندگی کروائی جا رہی ہے یا جو ہو رہی ہے وہ شعوری طور پر نہیں ہے ان کو نہ شعور دیا ہے وہ تقوینی طور پر اور وہ تقوینی طور پر ساری کائنات اللہ کی بندگی میں لگی بھی ہے انسان کو چونکہ اللہ نے ایک شعور دے دیا شعور دینے کے بعد انسان کو آزادی دے دی کہ یہ دو راستے ہیں ایک راستہ بندگی کا ہے اور ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے جب اس کو یہ دونوں دو راستے بتا دیئے دونوں میں سے ایک راستے کا انتخاب اس پر چھوڑ دیا تو اب گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو باشعور بنا کے اس امتحان میں مبتلا کر دیا اگر اس کو اختیار نہ دیا جاتا اگر اس کے پاس شعور کی طاقت نہ ہوتی تو پھر اس کا امتحان بھی نہ ہوتا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی انسانی مخلوق کے علاوہ کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جن اور انسان جن کو شعور دیا ہے ان کا امتحان ہے باقی کسی چیز کا امتحان نہیں ہے جب ان کے پاس شعور نہیں ہے تو ان کا امتحان نہیں ہے شعور جو ہے وہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کا امتحان ہو چونکہ اللہ نے اس کو شعور دیا ہے لہٰذا اس کی بناوٹ کے اعتبار سے بائی منفیکچرنگ اس کے اندر شعور بھی ہے لہٰذا اس کا امتحان ہونا لازمی ہے یہ ہم کہہ نہیں سکتے بنانے والے کو کہ تو نے ہمیں شعور کے ساتھ کیوں پیدا کیا ہے جب بنانے والے نے ہمیں پیدا ہی شعور کے ساتھ کیا ہے تو ہمارا امتحان ہونا ہمارے شعور کا اور ہماری فطرت کا تقاضہ ہے اگر انسان انسان نہ ہوتا تو اس کا امتحان نہ ہوتا انسان انسان ہے لہٰذا اس کا امتحان ہونا لازمی ہے کیونکہ اس کے اندر شعور بھی ہے اس کے اندر فکر بھی ہے انسان ہونا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کا امتحان ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور حد ناہ نجدین اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہمیں بتا دیئے اور ابھی اگلی آیت آئی گی انشاءاللہ اس وقت بھی آپ سے سیکھیں گے کہ ہم نے دونوں راستے بتانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے امہ شاکروں و امہ کفورہ کہ وہ شکر گزار بنے یا کفر کرنے والا بنے ہم نے اسے ارادے کی قوت دے دی اچھا ڈاک صاحب یہاں پر جو بات آتی ہے جس طرح آپ نے آیت تلاوت فرمائی تھی اس میں آسن و عمالہ کی بات ہوتی ہے کہ جو بہترین عمل کر کے دکھائے معلم ہو جائے اللہ کو کہ یہ میرا فرما بردار ہے اور یہ میری نافرمانی ہے اس نے کی زندگی بھر کرے اور کھوٹے کو اللہ تعالی چھانٹ دینا چاہتا ہے اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ عمال کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں آپ اللہ تعالی سے بہت قریب ہیں الحمدللہ آپ دین جانتے ہیں معرفتِ خداوندی ہے تو آپ کی جو سطح ہے اللہ تعالی سے قربت کی وہ ایک عام آدمی سے یعنی ہم سے بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالی کا پیمانہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کیا آدمی کی نیت دیکھتا ہے یا اس کے عامال دیکھتا ہے دیکھیں نیت اور عامال دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں نمل عامال و بن نیات عامال کا دار و مزہد نیتوں کے اوپر ہوتا ہے دیکھیں ہر عمل کی ہر عمل کی دو ڈائمنشنز ہوتی ہیں ایک ظاہری طور پر عمل ہوتا ہے ایک اس کی بیک اینڈ کے اوپر نیت ہوتی ہے تو لہٰذا جس کو آپ یوں کہہ لیجئے ایک انٹینشن ہوتے ہی ہے اور ایک ایکشن ہوتا ہے ایکشن اور انٹینشن تو جو انٹینشن ہے وہ بھی اللہ دیکھتا ہے اور جو ظاہری صورت ہے عمل کی وہ بھی دیکھتا ہے لہذا وہ جو احسن عمل یا حسن عمل کا جو اللہ کریم امتحان لے رہا ہے اس امتحان میں یعنی اس حسن عمل کے اندر دونوں خصوصیات پائی جانی چاہیے ایک تو یہ کہ نیت کے اعتبار سے وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو یہ شرط اس عمل کے اندر ہوگی تو وہ عمل جو ہے وہ حسن عمل یا اچھا عمل ہوگا اور دوسری اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جانی چاہیے اور لازمی شرط ہے وہ یہ کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جب یہ دونوں باتیں کسی چیز میں پائی جائیں گی تو وہ حسن عمل کہلائے گا امتحان اس بات کا ہے کہ کون شخص جو ہے حسن عمل کرتا ہے اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عمل کیا جائے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو لیکن نیتاً وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا عمل ہو جو نیتاً تو خالص اللہ کے لیے ہو لیکن وہ طریقہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ ہو تو بھی وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے یہ دونوں خصوصیات جسے عمل کے اندر ہوں گی وہ حسن عمل ہے اور اسی کے لیے تو جو فرمایا ہے انہا حدینہ السبیلہ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ انہا حدینہ السبیلہ یہ جو فرمایا کہ ہم نے راستہ بتایا ہے ہم نے اس کو راستہ بتایا ہے یہ راستہ وہی تو بتایا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں صحیح اور غلط کا شعور عطا فرمایا ہے سبان اللہ سند آئے گی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس طرح یعنی ہمارے نزیق وہ نیکی نیکی ہی نہیں کہ جس کا حکم اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو اور ہمارے نزیق وہ بدی بدی ہی نہیں کہ جس سے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہ ہو یہ تو مستند ہے یہ بات اور ہمیں بتانے والے کون ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کرنی ہے کیسے کرنی ہے جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میرا سوال ذرا سا آپ نے جو بات کی اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ یقیناً یہ نیات انٹینشنز کی آپ نے بات کی میرا سوال صرف یہ ہے چھوٹا سا احسن و عملہ کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے کئی مرتبہ قرآن کریم کے آیات اس پرگرام میں بھی آ چکی ہیں میں وقت بچانے کے لیے ریپیٹ نہیں کر رہا بہترین عمل کرو یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے بہترین عمل کی وضاحت بھی ہمارا دین کر دیتا ہے بتا دیتا ہے ہمیں لیکن عقلی سطح مختلف ہوتی ہے انسانوں کی میرے نزدیک ایک بہترین عمل یہ ہے لیکن ڈاکٹر حماد لکھوی کے نزدیک بہترین عمل کچھ اور ہے کیونکہ ان کے پاس جو معرفت کی سطح ہے بلند ہے ایک چوکدار ہے ایک ڈرائور ہے کلمہ کو ہے مومن ہے اور وہ بھی بہترین عمل کرنا چاہتا ہے اس کے نزدیک بہترین عمل کیا ہوگا یقین مختلف ہوگا تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف آدمی کی نیت دیکھ لیتا ہے یا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھی عمل کی سطح بڑی بلند ہو تب ہی جا کر میں اس کے عمل کو قبول کروں گا دیکھیں اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ ایک تو نیت دیکھتا ہے اور دوسرا نیک عمل کی کوشش کو دیکھتا ہے کس نے عمل کی کوشش کیا کی ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی اصل میں اللہ کریم نے منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمہ نہیں رکھا ہوا کسی بھی منزل پہ کوئی شخص پہنچنا چاہتا ہے وہ منزل اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نتائج چیزوں کے اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہمارے ذمہیں صرف کوشش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جب جو آپ نے فرمایا چوکیدار ہے کوئی چھوٹا کوئی نائب قاصد ہے کوئی کم پڑھ لکھا ہے اس کی جو ہے وہ شعور کی سطح نہیں ہے تو وہ اپنی شعور کی سطح کے مطابق بھی عمل کرے گا اور اس نے جو عمل کرنا ہے جو اس کو نیکی کا نہیں پتا تو وہ لوگوں دوسرے لوگوں سے پوچھے گا فس آلو احل الدکر ان کن تم لا تعالیمون وہ دوسرے لوگوں سے پوچھے گا اور پوچھ کا جب وہ کوشش کرے گا اگر وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق بھرپور کوشش کر رہا ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجیے یہ جو کانسیپٹ آف پرفیکشن ہے اسلام کے اندر پرفیکٹ ہونا تو پرفیکٹ تو کوئی بندہ نہیں ہو سکتا لیکن اپنی صلاحیتوں کا جو بھرپور استعمال ہے کسی نیکی کے لیے یہ پرفیکشن ہے اسلام کے نزدیک شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ہر وہ بندہ پرفیکٹ ہے جس نے اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگائی ہوئی ہیں اگر اس نے ساری صلاحیتیں لگائی ہوئی ہیں تو صلاحیت کسی کی کم ہو صلاحیت کسی کی زیادہ ہو تو اللہ تعالی جانتا ہے کہ کس کی صلاحیت کتنی ہے جس شخص نے اپنی صلاحیتیں ساری کی ساری اللہ کے دین کے لیے لگا دی اللہ اس کو پرفیکٹ تصور کر کے اسی کے مطابق عجر عطا فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی پورا سامان گھر کا لے آئے بہتین عمل آپ کا کھیتوں میں کام کرنے والے وہ آئے شام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یہ تین کھجوریں ہی ہم دے سکتے ہیں سبحان اللہ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ان تینوں کھجوروں کو یہ جو ڈھیری ہے اس کے اوپر رکھ دو اللہ کو اکبر تو یہ بہترین عمل ہے تو اپنی بسات کے مطابق کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ بہترین عمل ہو جاتا ہے اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر بس اللہ تعالی یہ دیکھتا ہے نیت کیا ہے عمل وہ حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ تعالی لا ينظروا الى صورکم ولا الى اموالکم اللہ تعالی نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالی دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف کس دل کی کس قیفیت کے ساتھ کتنا عمل کیا ہے بس اللہ تعالی یہ دیکھتا ہے اور وہی اس نے عمل بن جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ڈاکٹر صاحب اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو یعنی سما اور بسر دو خوبیاں دو صفات اس جانب اللہ تعالی اشارہ کر رہا ہے اس غرص کے لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ جب یہ بات آتی ہے تو اس میں سماں بسر اور فواد دل دل کے معاملات اس کا بھی ذکر ہوتا ہے میں نے انٹرو میں ایک سوال کی شکل میں ایک بات رکھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ سماں اور بسر یہ دو خوبیاں دو خواس انسان کے اندر سماعت کا اور بسارت کا تو یہ خوبیاں تو جانوروں میں بھی ہوتی ہیں کیا اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح جانور کائنات کو دیکھتے ہیں اس طرح مت دیکھنا کیونکہ تم خلیفتہو فی الارض جی بالکل ایسا ہی ہے دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہ بات ارشاد فرمائی جیسے ان السمع والبسر والفواد کل اولائی کا کان عنہما سولا ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب دیکھیں جو جانوروں کا دیکھنا ہے اس کے بارے میں سوال ان سے نہیں کیا جائے گا جانوروں کا جو سننا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ اس کے اندر شعور نہیں ہے یہ جو فواد ہے نا فواد فواد وہ طاقت ہے جو اصل میں شعور کی طاقت ہے جس کو آپ بطور عزو کے جب آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ دل اور دماغ یہ دونوں کا مجموعہ ہو یا پھر یہ فواد کا معنی صرف دل ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ایک مرکز ہے ایک لو تھڑا ہے گوشت کا لو تھڑا ہے وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اللہ وحی القلب اور وہ گوشت کا لو تھڑا جو ہے انسان کا دل ہے قلب تو ہو سکتا ہے یہ فواد جو ہے دل و دماغ کی ایک مشترکہ جو ایک انٹیٹی ہے اس کو اللہ کریم نے فواد فرمایا ہے جوکسہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت صلاحیت بلکل صحیح یہاں فواد کا ذکر نہیں ہے اور آج کی جو موڈرن سائنس ہے اس کی ریسرچ بھی یہی ہے کہ انسان دماغ سے نہیں دل سے سوچتا ہے بلکل صحیح اللہ و اکبر تو میں جو بات ارز کر رہا تھا وہ یہی ہے جو آپ نے سمی اور بصیر کی بات کی اصل میں بات یہ ہے جو سمی ہوتا ہے وہ سامے نہیں ہوتا سامے اور سمی میں فرق ہے اور اسی طرح باصر اور بصیر میں فرق ہے ہر دیکھنے والا بصیر نہیں ہوتا ہر سننے والا سمی نہیں ہوتا اللہ نے انسان کو سمی اور بصیر بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سمی وہ ہوتا ہے جو سنے بھی اور اس بات کی کیلکولیشن بھی کرے اس کا انیلیسز بھی کرے اور اس میں سے سچا اور جھوٹا اچھا اور برا وہ سمجھنے کا شعور بھی رکھتا ہو بصیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مشاہدے کو کیلکولیٹ بھی کرے اس کو انیلائز بھی کرے اور انیلائز کرنے کے بعد اس کے بعد سچا جھوٹا اور اچھے برے کی تمیز بھی رکھتا ہو اللہ نے انسان کو سمی اور بصیر بنایا ہے تاکہ یہ جو اگلی آیت ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ جو راستہ اللہ کریم نے اس کو بتایا ہے اس راستے کو پہچاننے کے لیے یہ دونوں خصوصیات بہت ضروری تھی اور اللہ کریم نے یہ دونوں خصوصیات انسان کو دے دی ہیں قوت سماعت بھی اور قوت مشاہدہ بھی اور اس سماعتوں اور مشاہدے کی قوتوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو انیلائز کرنے کے لیے اور قوت فیصلہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اللہ تعالی نے اس کو عطا فرما رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین نکتہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سماعت سے مراد محض سماعت نہیں ہے اور بسارت سے مراد محض بسارت نہیں دیکھ لینا نہیں اور سن لینا نہیں یعنی جو سن رہا ہے وہ اس کو چیک کرے کہ اللہ تعالی اسے کیا سنوا رہا ہے اور اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے غلط کو ہٹا دیا جائے اور صحیح چیز کو قبول کر لیا جائے بسارت جو اسے دیکھ رہا ہے ضرور نہیں کہ ہر منظر خوشنما ہو وہ منظر دیکھا جائے کہ جسے اللہ تعالی دکھانا چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاک صاحب بہت اہم نکتہ آپ لے کر آئے یہ اور اس طرح حق بھی ادا ہوتا ہے سماعت کا بھی اور بسارت کا بھی ڈاک صاحب وقت ختم ہو رہا ہے پرگرام کا ابھی آخری نکتہ اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَا اللہ هو اکبر اب اللہ تعالی آخر میں بالکل آخر میں آ کر بتا رہا ہے کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے تمہیں اب تم شکر گزار بنو یا تم کفر کرو اللہ هو اکبر اب تمہاری تمہاری ثواب دیت پر ہے تو اللہ تعالی پھر یہاں دوبارہ ارادے کی قوت اور بہا اختیار بنا رہا ہے انسان کو ارشاد اصل میں جو پہلے بات فرمائی گئی ہے فجعاللہ سمیم بصیرہ یہ انسان کی وہ قوت ہے جو انسان کو اللہ تعالی نے بائی ڈیفالٹ عطا فرما دی ہے اور یہاں جو انہا حدینہ حسابیلہ کے بات فرمائی ہے یہ وہ تقوینی قوت سے بڑھ کر جو اللہ تعالی نے تشریعی ہدایت اس کو عطا فرمائی ہے انبیاء کے ذریعے سے یہ انہا حدینہ حسابیلہ سپراد وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے دے دی کیونکہ تقوینی طور پر اس کے پاس چیزوں کو انیلائز کرنے کا اختیار تھا یہ سمی اور بصیر تھا لیکن اگر اس کو سیدھا رستہ نہ بتایا جاتا انبیاء نہ بھیج جاتے اور انبیاء اس کو نہ بتاتے کہ یہ سیدھا رستہ یہ ہے اور یہ سیدھے رستے کا یہ انجام ہوگا اور جو برا رستہ ہے اس کا یہ انجام ہوگا اگر انبیاء اس کو نہ بتاتے تو پھر یہ شکر کرنے اور کفر کرنے کا فیصلہ یہ نہیں کر سکتا تھا لہذا اللہ کریم نے سینہ حدینہ حسابیلہ بے شک ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا جو چاہے تو مومر بن جائے جو چاہے تو کافر بن جائے جو چاہے کفر کرنے والا بن جائے جو چاہے شکر کرنے والا بن جائے یہ دو راستے اللہ کریم نے یہ کون سے راستے ہیں یہ کون سا راستہ ہے اور کون سے راستے ہیں یہ وہی راستے ہیں جو اللہ کریم نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بتائے ہیں لہذا تشریعی ہدایت کے ذریعے سے تشریعی طور پر اس کو جو احکام دیے گئے ہیں وہ اس کو جنتی یا جہنمی بناتے ہیں انسان بائی ڈیفولٹ سمی اور بصیر بننے کے بعد نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے جب یہ عمل کرتا ہے تو اس کے بعد اب انبیاء کی ہدایت آگئی اس ہدایت کی روشنی میں اس کو تشریعت اور پر پبند کر دیا ہے حکم کا لہذا اقبال جو کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اگر اس کو صرف ایک شعور دیا گیا ہے اس شعور کو لے کر نہ یہ جنتی اور جہنمی ہو سکتا ہے یہ جنتی اور جہنمی بنتا ہے اس ہدایت کی روشنی میں جو ہدایت اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے ہمیں پہنچا دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاک صاحب آیت مکمل ہوئی لاسٹو منٹ خلاصہ آج ہم نے سورہ دہر کی آیات ایک دو اور تین سے کیا سیکھا تو ڈوز کرنے کے کام ارشاد دیکھیں انسان شعوری طور پر اللہ تعالی نے اس کو شعوری طور پر ایک بہت عالی مقامتہ فرمایا ہے اور ساتھ اس کو اس کی حقیقت بھی بتائی ہے انسان کو اپنی حقیقت ذہن میں رکھ کے نہ تو کبھی فخر میں مبتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کو کوئی اپنے آپ کو اتنا کم تر سمجھنا چاہیے یہ شرف المخلوقات ہے سمیوں بصیر ہے ایک تو انسان کی حقیقت ہے اور جب انسان اپنی اس حقیقت کو سامنے رکھتا ہے تو انسان ہمیشہ اعتدال کی منزل پر رہتا ہے فکری طور پر بھی اور عملی طور پر اور دوسری بات جو یہاں فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت بتائی گئی ہے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس ہدایت کا پابند ہو کر سیدھے رستے کو اختیار کرنا چاہیے نہ کہ اس کی نہیں لگائی اس کو اپن چھوڑا ہے اس کے اسی بات کا امتحان ہے امہ شاکرم و امہ کفورہ رستے دو ہیں ایک کفر کرنے کا راستہ ہے ایک شکر کرنے کا والا راستہ ہے اصل میں یہ جو سبیل فرمایا نا یہ ایک راستہ بتایا تو اصل میں راستہ تو ایک ہی ہے جو کامیابی والا راستہ ہے وہ تو ایک ہی ہے اور وہ وہی راستہ ہے جو انبیاء نے بتایا اگر انسان اس راستہ پر چلے گا تو یہ جنت میں جانے والا بن جائے گا اور اگر اس راستے پر نہیں چلے گا تو یہ پھر انحراف والے راستے پر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو یوں کنکلوڑ کرتا ہوں انیک صاحب کہ ساری دنیا ساری کائنات ایک راستے پر چل رہی ہے اور وہ ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی کا راستہ انسان کو بھی اسی اللہ کی اطاعت اور بندگی کے راستے پر چلانے کا حکم دیا ہے لیکن اس کو شعور دینے کے بعد حکم دیا ہے کہ فعبدو ربکم اب اللہ کی بندگی کرو اور اب حکم دیا ہے کہ تم سیدھے رستے پر چلو وہی سیدھا رستہ جو ساری کائنات خود بخود تکوینی طور پر سیدھے رستے پر ہے انسان کو تشریعی طور پر اس سیدھے رستے پر جانے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنی مرضی کرے گا تو یہ ہمیشہ انحراف کا رستہ اختیار کرے گا اس کو چاہیے کہ اپنی مرضیاں اپنی اختیار اپنی قوت سب کچھ جو ہے اللہ کے سامنے سبمٹ کر دے جب یہ سبمٹ کر دے گا تو یہ اس سیدھے رستے پر چل پڑے گا جو انبیاء کا راستہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور انبیاء کے ذریعے ہدایت دے دی گئی اور انہا ہداللہ ہے ہوالہدا ہدایت وہی یا ہدایت بس وہی جو اللہ کی طرف سے آئے ڈاکس صاحب بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ کا آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزبہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا درست جواب تیز دن تک آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس غزبے میں ہوئی غزبہ بدر میں غزبہ اہد میں یا غزبہ تبوک میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27009 ہمارا روسرا نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 وقت قرآن دازی کا کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو اس مہمان کی ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں اور کاش ڈاکٹر ہمار ڈکفی صاحب کراچی میں ہوتے اور یہ پرچی وہی نکالتے ہیں کینیڈا سے ہیں شکیبہ امران کینیڈا سے شکیبہ امران شکیبہ صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ٹائم پر ہم روانہ کر رہے ہیں بزرگیہ کورئر آپ کی خدمت میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج الولاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں جب تمہارے ساتھ احسان کیا جائے تو اسے یاد رکھو جب تمہارے ساتھ احسان کیا جائے تو اسے یاد رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزوان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی